اسلام علیکم میں ہوں سیف اللہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ٹاپ آف نولیج ناظرین کرکٹ کا شمار جہاں دنیا کی مقبول ترین گیمز میں کیا جاتا ہے وہیں ایشین ممالک میں کروڑوں لوگ اس کے دیوانے ہیں ناظرین یہ گیم اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کے دلچسپ آج میں آپ کو ہسٹری آف کرکٹ کے پانچ ایسے واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے شائکین کرکٹ کو رولا کر رکھ دیا تو بغیر وقت ضائع کیا میں ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں جس میں نمبر 5 پر آئیں گے فلپ یوز دوستو فلپ یوز اسٹیلیا کے لیفٹ ہینڈ بہترین بیٹسمن تھے وہ اسٹیلی ٹیم کا ابرتا ہوا ستارہ تھے انہوں نے اپنے پہلے ٹیسٹ ڈیبیو کا آغاز 26 فربری 2009 کو 20 سال کی عمر میں کیا 2013 کو انہوں نے اپنا پہلا او ڈی آئی کھیلا جبکہ آخری او ڈی آئی انہوں نے بارا اکتوبر 2014 کو پاکستان کے خلاف کھیلا دوستو ان کی موت کی وجہ سر پر گیند لگنے کے باعث ہوئی وہ 27 نومبر 2014 کو ایک میچ کے دوران باؤنسر لگنے کے باعث زمین پر گرے اور جان کی بازی ہار گئے نمبر 4 پر ہمارے پاس آئیں گے رامن لامبا دوستو رامن لامبا ایک ہندوستانی بہترین کرکٹر تھے جنہوں نے چار ٹیسٹ اور بتیس ونڈے میچز کھیلے انہوں نے پہلی بار 1986 کو فرس کلاس لیگ اسٹیلیا میں کھیلی رامن لامبا 23 سال کی عمر میں دورانے فیلڈنگ برین ہیمریج کے باعث گرے اور دو دن ہسپتال میں رہنے کے بعد 23 فوری 1998 وہ ڈھاکہ کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے نمبر 3 پر ہمارے پاس آئیں گے دیرن رینڈل دوستو رینڈل جنوبی افریقہ کا ایک بہترین کرکٹر تھا وہ دائیں ہاتھ بیٹسمن اور وکٹ کیپر تھا رینڈل 23 اکتوبر 2013 کو سر پر گیند لگنے کے 22 سال کی عمر میں انتقال کر گیا ناظرین جب گیند ان کے سر پر لگی تو وہ فوراں زمین پر گرے اور دن توڑ دیو اس لیسٹ میں نمبر 2 پر ہمارے پاس آئیں گے وسیم راجہ جو کہ پاکستانی کھلاڑی تھے اور سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کے بھائی تھے دوستو وسیم راجہ دائیں ہاتھ سے گیند کرنے والے لیک سپن بولر تھے وہ ایک نامور کرکٹر تھے اور 1983 اور 1984 میں اسٹیلیا کے دورے پر جب عمران خان پاکستانی ٹیم کی کپتانی کر رہے تھے تو وسیم راجہ بھی ان کے ساتھ امراض تھے دوستو 23 اگست 2006 کو ایک میچ کے دوران وہ اپنے ساتھی فیلٹر کو بتایا کہ ان کو چکر آ رہے ہیں دوستو میدان سے باہر جاتے ہوئے وہ زمین پر گرے اور جان کی بازی ہار گئے اس لسٹ میں لاسٹ پر ہمارے پاس آئیں گے ریچرڈ بیوں گا ناظرینی انگلیش کلب کرکٹر ریچرڈ ایک بہترین کھلاڑی تھا ریچرڈ نے ایک ڈومیسٹک ٹیسٹ میں پانچ وکٹیں لی اور اس خوشی میں دورتے ہوئے زمین پر گرے مگر کبھی اٹھنا پائے انہیں برمینگم میں کوئن علیزبت ہسپتال پہنچ کر مردہ قرار دیا گیا ڈاکٹرز کے مطابق آور ایکسائٹمنٹ کے باعث ان کو دل کا دورہ پڑھا جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئے دوستو 6 اگست 2012 کو ان کی موت واقع ہو گئی یہ تھی کرکٹ ہسٹری کی چند افسوسناک اور دل دہلا دینے والے واقعات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ